قدرت نے اس دنیا میں کئی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کے بارے میں ہم آج تک لاعلم ہیں اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو صرف نئی نویلی مخلوقات کی خوج میں ہی صرف کر دے تو دب بھی وہ کچھ ہی چیزوں کے بارے میں جان پاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو قدرت کے کچھ ایسی تقلیقات کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چینل انفو لیکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نمبر ون لیف شیپ ایک انتہائی خوبصورت مخلوق سمندر کے گہرائیوں میں پائے جاتی ہے جو حیرت انگیز خصوصیات کی حامل ہے قدرت کی اس خوبصورت تقلیق کو لیف شیپ کہتے ہیں یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شمسی توانائی بنا سکتی ہے لیف شیپ سمندری تحالیب کھاتا ہے اور پودو کی طرح فوٹو سینٹسز کے ذریعے توانائیں حاصل کرتا ہے اس چھوٹی سی مخلوق کی ساخت پودو کے پتو جیسی ہے دور سے یہ سہرائی پودو کی طرح لگتے ہیں یہ پانچ میلی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں یہ جپان، انڈونیشیا اور فلپائن میں زیادہ پائے جاتے ہیں یہ جاندار تحالیب کھانا بہت پسند کرتا ہے اور اس کا رنگ بھی تحالیب کی طرح سبس ہوتا ہے اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح ہیں اس کے جسم پر کسی ارائشی چیز یا پتو کی طرح کی بہت سی ساختیں موجود ہیں جو اسے دوسرے جانداروں سے مختلف بناتی ہیں ایکسولوٹل کو سائنستانوں نے 1964 میں دریافت کیا تھا ایک تحقیق کے مطابق ایکسولوٹل دماغی خلیات کو دوبارہ تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے سائنستانوں کے مطابق ایسا کرنا واقعی حیران کن ہے کیونکہ یہ صلاحیت کسی دوسرے جاندار میں نہیں پائی جاتی ایکسولوٹل کی ترتیب RNA ہے اس کا مطالعے کے ذریعے کیا گیا تاکہ ان جینڈز کو سمجھا جا سکے جو اسے ایسا کرنے میں مدد دیتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے دماغی خلیے بھی مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں اس جاندار کے دماغ کے سب سے بڑے پر بھی ٹیلی سین فیلون حصے تحقیق کی گئی اس کے دماغ کا یہ پارہ ہفتوں کا حصہ نکال لیا گیا لیکن اندر یہ دوبارہ تیار ہوا کسی بھی جاندار کے اضاقی نشنما اس کی خاصیت ہو سکتی ہے لیکن دماغ کا دوبارہ نشنما پانا بہت بڑی بات ہے یہ جاندار زندگی بھر نیورون تیار کرتا رہتا ہے جب جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ جاندار سب سے پہلے پروڈنیٹر سیلز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ نقصان پورا ہوتا ہے اور نیورون کی تعداد پڑ جاتی ہے آپ نے سنگو والے جانور تو بہت دیکھے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سنگو والی مکڑی کو بھی دیکھا ہے آپ نے کئی مقامات پر مکڑیاں دیکھی ہوں گی یہ سیکرٹوں میں جالے بنتی ہیں مکڑیاں چھوٹی ہوں تو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی لیکن کچھ بڑی مکڑیاں بہت خطرناک اور زہلیلی بھی ہوتی ہیں اسی طرح کے سنگو والی مکڑی کو میچرہ چانت آرچوٹ کہا جاتا ہے اس کے لمبے سنگو ہے اور اتنی خطرناک دیکھتی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اگرچہ ان سنگو کی افاتیت زیادہ سمجھ میں نہیں آئی لیکن ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سنگو کی وجہ سے پرندوں یا چھپکلیوں کے لیے انہیں کھانا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہ سنگو والی مکڑیاں انسانوں کے لیے نقصان دے نہیں ہیں لیکن انہیں قریب سے دیکھنے پر آپ کو ڈر لگے گا کہ کہیں کاٹ نہ لے نمبر فور جادوی پودہ عام طور پر کسی بھی پودے کو اگانے کے لیے آپ نے یا تو اس کا بیچ بویا ہوگا یا پھر کٹنگ لگا کر لگایا ہوگا لیکن ایک ایسا پودہ ہے جسے لگانے کے لیے آپ کو ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ایک پکتے سے ہزاروں پودے اگا سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اسے کسی خاص دیکھ پال کی ضرورت نہیں ہے یہ جادوی پودہ آسانی سے پتوں سے اگایا جا سکتا ہے اگر غلطی سے پتے آپ کے پاک میں پہنچ جائیں تو پودے نکل آئیں گے اگرچہ اس پودے کا سائنسی نام قلانچوئی پیناتا پلانٹ ہے لیکن اسے پتھر کا پودہ یا ونڈر پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت سی مشکل بیماریوں کی لازوال دوا ہے اس پودے کے پتے کسی بھی موسم میں کھائے جا سکتے ہیں اس کا ذائقہ کھٹا اور نمکین ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر پتھری کی علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے یہ پودہ کہیں دیکھا ہے تو آپ اسے فوراں اپنے برطن یا باغ میں جگہ دے سکتے ہیں نمبر 5 خون کے آنسو رونے والا درخت اس انوکھے درخت کا نام بریگن بلڈ ٹری ہے سکوٹر جزائر میں پایا جانے والا یہ درخت دوسرے درختوں اور پودوں کی طرح پانی نہیں چاہتا بلکہ گرم درجہ حرارت میں آرام سے پھلتا پھولتا ہے اس کے لمبائی تیندیس سے انتالیس فٹ تک ہو سکتی ہے اور اس کے عمر چھے سو پچاس سال تک ہو سکتی ہے یہ درخت نیچے سے بلکل چپٹے ہوتے ہیں اور اوپر جانے کے بعد اس کی شاخیں موٹی ہوتی ہیں اس کے پتے چھتری کی طرح نظر آتے ہیں اور وہ بہت گھنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس درخت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو انسانی خون کی طرح گاڑا اور سرخ مایا نکلتا ہے جیسے درخت کٹتے ہی خون کے آنسو رو رہا ہو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچ رہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو لیکس کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی قیمتی آرہ کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہیے گا تھانکس فور ووچنگ